اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو عالمی باکرونہ وارث ہے اس سے محفوظ رکھیں عزیز طلبہ جن بچوں نے ابھی تک فیصیں جمع نہیں کروائیں تو اپنی فیصیں جا وہ جل سے جلت جمع کروائیں تو اب ہم اپنے لیکچر کی جانے بڑھتی ہیں یہ میرا نام محمد عساق ہے اور لیکچر نمبر چھے ہے تاریخ نو بارہ دوہزار بیس ہے سبجیکٹ کمپیوٹر کا ہے اور یہ کلاس ٹینٹ آل جو کمپیوٹر والے ہیں ان کے لیے لیکچر ہے اب لیکچر کی جو تفصیل ہے نا بیٹا یہ آپ لوگ تسلی کے ساتھ جا وہ نوڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ نوڈ کریں فوراں کتابیں نکالیں نوڈ کریں چیپٹر نمبر ایک سے آپ لوگوں کو ٹوپک جو ہے پڑھائے جائے گا آپ لوگ جو ہے ٹیکس بک میں پیر نمبر آٹھ کے اوپر فوراں آ جائیں پیر نمبر آٹھ جو ہے وہ نکال لیں اب اس میں آپ لوگوں کو جو سوال پڑھائے جائے گا what is flow chart write different uses of flow chart کے flow chart جو ہے نا کیا ہوتا ہے اور اس کے نا مختلف قسم کے جو استعمالات ہیں وہ بیان کریں اور اس کے اندر جو علامتیں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تفصیل سے پڑھائے جائے گا اب ہم جانا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ کتاب کا جو صفحہ ہے وہ نکال لیا ہے اور جو جس صفحے کے اوپر یہ سوال لکھا ہوا ہے وہ بھی میں نے نکال لیا ہے تو اب ہم جانا آگے چلتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے flow chart کی کہ flow chart is a combination of two words flow and chart کہ flow chart جو ہے یہ دو الفاظ flow اور chart کے مجموعے پر جانا مشتمل ہوتا ہے مطلب یہ دو الفاظ کا یہ ملاپ ہوتا ہے a chart consist of different symbols ایک چارٹ جو ہے وہ مختلف علامتوں پر مشتمل ہوتا ہے to display information about any program کہ کسی بھی پروگرام کے بارے میں معلومات کو دکھانے کے لیے مختلف علامتوں پر ایک چارٹ جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے پھر flow indicates the direction of processing کہ flow جو ہے وہ عمل ہونے کی سمت کو ظاہر کرتا ہے that take place in the program جو کہ ایک پروگرام کے اندر حصہ لیتی ہے پھر اس کے آگے یہ والی بات جانا یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ flow chart is a graphical representation of an algorithm کہ flow chart جو ہے ایک algorithm کا تصویری اظہار ہوتا ہے it is a way of visually presenting the flow of data operation perform on data and the sequence of these operations اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ data کے data کے اوپر جو بہو ہے data کا جو بہو ہے اس کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کا انداز ہوتا ہے اور پھر data کے اوپر جو عدا ہونے والے عوامل ہیں ان کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے the sequence of these operations اور اس کے اوپر جو عوامل کی جو ترتیب ہے اس کو تصویری شکل میں ظاہر کرنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے یعنی کہ it is a visually presenting the flow of data یہ data کے بہو کو پھر data پر ہونے والے جو عوامل ہیں ان کو اور پھر ان کے اوپر جو operations ہیں اس کی جو ترتیب ہے اس کو تصویری شکل پر ظاہر کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے پھر اس کے آگے یہ والی جانا بات بیان کر رہا ہے کہ flow chart is similar to layout plan of a building کہ flow chart جو ہے بالکل ہی ایک building کے یہ structure کے ایک layout جو ہے وہ plan کے ترہا ہوتا ہے ایک structure کے جانا ترہا ہوتا ہے a designer draws the layout plan of building ایک designer جو ہے وہ building کا layout plan جو ہے اس کو جو ہے وہ design جانا کرتا ہے before constructing اس کو تعمیر کرنے سے پہلے کہ مطلب ہے جو designer ہے وہ building کا سب سے پہلے جو layout plan جو ہے اس کو بناتا ہے اس کا جو structure ہے اس کو بناتا ہے before constructing اس کو تعمیر کرنے سے پہلے similarly اسی طرح سے آپ programmer prefers to design the flow chart ایک programmer جو ہے وہ flow chart کو بنانے کو ترجیح دیتا ہے before writing the computer program computer program کو لکھنے سے پہلے پھر اس کیا کہتا ہے flow chart is designed flow chart کو بنایا جاتا ہے according to the defined rules جو defined شدہ جو اصول ہیں ان کے مطابق جو ہے ایک flow chart جو ہے اس کو design کیا جاتا ہے اب جانا ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے باقی والا جو ہے پیج اس کو جانا open کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ والا جو پیج ہے میں اس کو open کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ والا جو پیج ہے میں نے اس کو open کر دیا ہے ٹھیک ہے اب جانا ہم یہ flow chart جو symbols ہے اس والی heading کی طرف جانا بڑھتے ہیں یعنی کہ flow chart کی جو علامتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں different standard symbols are used to draw flow chart کے مختلف قسم کی میاری علامتیں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں flow chart کو draw کرنے کے لیے the commonly used standard symbols اور عام طور پر استعمال ہونے والی جو standards عام طور پر استعمال ہونے والی جو میاری علامتیں ہیں for drawing flow chart flow chart کو draw کرنے کے لیے rrs follow the zail ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ عام طور پر flow chart کو draw کرنے کے لیے جو میاری علامتیں ہیں وہ درج زیل ہیں پہلے نمبر کے اوپر کہتا ہے start and terminal oval is used oval جو اس کو استعمال کہہ جاتا ہے to represent the start and end of flow chart کہ flow chart کے آغاز کو اور اختتام کو ظاہر کرنے کے لیے oval کی علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے it is also called terminal اس کو جو ہے وہ terminal بھی کہتی ہیں terminal کے علامت جو ہے وہ بھی کہتی ہیں یہ دیکھیں یہ والی جو علامت ہے وہ terminal علامت جو ہے کہلاتی ہے اور یہ flow chart کے start کو اور اس کے اختتام کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اب example کے following example display the start and end step in flow chart کے دازل جو مثال ہے یہ flow chart میں start کے اور end کے جو steps ہیں ان کو دکھاتی ہے اب ہم جنہیں آگے چلتی ہیں اب جنہیں اس کے آگے input اور output والی جو heading ہے اس کی طرف بڑھتی ہیں یہ دیکھیں جیے input اور output اب input اور output جو ہے یہ parallelogram والی علامت سے جا ہے flow chart کے اندر جا ہے اس کو input اور output کو جا ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے parallelogram is used to represent an input or output step in a flow chart کہ parallelogram جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ flow chart میں input اور output کے جو step ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے the example کہہ جی the following example display the input and output step in a flow chart کے دازل جو مثال ہے وہ flow chart میں input اور output کا جو step ہے اس کو دکھاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ input والا جو step ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ جو output والا جو step ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے اب ہم جنہیں آگے چلتے ہیں آپ کہتا ہے جی process یہ ہے نا وہ کہہ جی کہ process جو ہے اس کے علامہ جو اس کے بارے سے کیا کہتا ہے rectangle is used to represent a processing or computational operation in the flow chart کے rectangle جو ہے flow chart میں یہ حساب کتاب کرنے والے جو عوامل ہیں اور operations کے اوپر جو ہونے والے جو عوامل ہیں یا حساب کتاب کرنے والے جو عوامل ہیں یہ پھر processing جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے مستطیل کے علامہ جا وہ استعمال کی جاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کے example جا ہے اس کے ذریعے یہ بات جا ہے وہ جانا شو ہو رہی ہے the following example display the processing step in flow chart کے دازل جو مثال ہے وہ flow chart میں جو processing کا جو step ہے اس کو دکھاتی ہے یہ دیکھیں جی compute sum is equal to a plus b اب یہاں پر جا ہے وہ plus کا عمل جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے تو یہ اسی کی بات جا ہے وہ یہاں پر کر رہا ہے اب انہیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے جو پیج جو ہے یہ اس کے آگے جانے چلتے ہیں آگے جا ہے flow lines یا اس کے حوالے سے لکھا بھائی arrows جو ہے یہ flow chart میں بہاؤ کی سمت کو ظاہر کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال کیے جاتی ہیں these are four these are four flow lines to represent four direction کے چار سمتوں کو ظاہر کرنے کے لئے چار جو ہے وہ flow lines جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں چار جو ہے بہاؤ والی لائنیں flow line جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں یہ چار سمتوں کو ظاہر کرنے کے لئے چار جو ہے flow lines جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں وہ جو ہے اب جیسے کہ یہ شکل کے اندر یہ دکھایا ہوئے چار فلو لائنز جہاں وہ استعمال ہو رہی ہیں اب جانا ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ آگے والے جو پیج جو ہے اس کو جانا بڑا کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ والے جو پیج جو ہے میں نے اس کو بڑا کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیا دیسین دیسین والی جو علامہ یہ ہیڈنگ جو ہے اس کو جانا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائمنڈ is used to represent دیسین سٹیپ ان فلو چارٹ کہ ڈائمنڈ جو ہے وہ فلو چارٹ میں فیصلہ کرنے والا جو سٹیپ اس کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے condition is given in the diamond اس ڈائمنڈ کے علامت میں ایک شرط جو دی جاتی ہے the flow of control from diamond اور ڈائمنڈ سے control کا جو بہا ہو ہے may go to go in to possible direction کہ اس ڈائمنڈ والی علامت سے جو control کا جو بہا ہو ہے وہ دو ممکنہ سمتوں کے ذریعے جو آگے جاتا ہے اب کہتے ہیں it goes to one direction یہ ایک سمت کی طرف جو ہے وہ آگے جاتا ہے if the condition is to اگر condition جو ہے درست ہے اور yes یا پھر yes ہے and to second direction اور دوسری سمت کی طرف جاتا ہے if the condition is false اگر condition جو ہے غلط ہوتی ہے اور no یا پھر condition جو ہے شارط جو ہے no ہوتی ہے تو پھر یہ دوسری سمت کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے اب ہم اس کی جو اگزامپل ہے اس کی طرف جانا بڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے آگے جو اگزامپل یہ بنی ہوئی ہے دازل جو مثال ہے یہ flow chart میں جو فیصلہ کرنے والے جو step ہے اس کو دکھاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک diamond کے علامہ جو بنی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے condition لکھی ہوئی ہے کہ is n greater than 5 اگر n جو ہے اس کی value جو ہے وہ بڑی ہے یہ دیکھیں جی اس کے اندر جو ہے condition لکھی ہوئی ہے کہ is n greater than 5 اگر n جو ہے وہ n کی value جو ہے اگر 5 سے بڑی ہے تو پھر control جو ہے وہ true کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے اگر n کی value جو ہے 5 سے بڑی نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے control وہ false کی طرف جو ہے آگے جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے condition جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے diamond کے علامہ جو ہے flow chart میں استعمال کی جاتی ہے اب connector جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ circle symbol is used to combine different flow lines کہ circle symbol جو ہے یہ مختل قسم کی جو flow line ہوتی ہیں ان کو آپس میں ملانے کے لیے ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہ علامہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے it is used اس کو استعمال کیا جاتا ہے when two are more flow symbols جب دو یا دو سے زیادہ جو flow والی جو علامتی ہیں come from different direction وہ مختلف سمتوں سے آتی ہیں and move to one direction اور پھر وہ ایک سمت کی جانب جہا آگے جاتی ہیں آگے بڑھتی ہیں اب جنا یہ page اس page کو ہم اوپر کرتے ہیں یہ دیکھیں نہیں یہاں پر لکھا با جی on page اور off page connector جو اس کے حوالے سے یہاں پر لکھا با ہے کہ this connector is used یہ جو connector ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے when the flow chart is bigger than one page جب ایک flow chart جو ہے وہ ایک page سے بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس off page اور on page والا جو connector ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے this symbol at the end of the page یہ جو علامت page کے end میں یہ جو علامت ہے indicates یہ ظاہر کرتی ہے that the remaining part of the flow chart کہ flow chart کا جو باقی بچنے والا جو حصہ ہے is on the next page وہ اگلے page کے اوپر ہے is on the next page وہ اگلے page کے اوپر ہے کہ مطلب یہ جو علامت ہے اگر ایک page کے end کے اندر یہ علامت جو ہے وہ indicates وہ ظاہر کرتی ہے the remaining part of flow chart کہ flow chart کا جو باقی بچنے والا جو part ہے is on the next page وہ اگلے page کے اوپر ہے اب اس کے آگے جی predefined process यहने के साभाटांस तो अब दियुक्छन नहां संब्सकों जाना पर प्रॉसस खिक हांब ऑली जो अलामत है भली जो बहुतिया को उसको नहां करने क्लिए ञीद क्रिके प्रॉससOS यह परोसेSON वह उसको जाहर करने के लिए यह तो महरुतियां 50 म्स सिंबल जाहा है مرمارکس والی جو علامہ تو اس کی طرف جنب بڑھتی ہیں کہ فلو چارٹ میں اگر آپ نے کوئی رمارکس جہاں نہ ظاہر کرنی ہیں تو ان کے لیے اینوٹیشن کی علامہ جہاں استعمال کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ والی جو علامت ہے وہ اینوٹیشن کی علامہ جہاں وہ کہلاتی ہے اب جنب آگے چلتی ہیں جتنے بھی ٹوپک میں نے آپ لوگوں کو پڑھائیں ہیں یہ آپ نے خود بھی پڑھنی ہے اور ان کو ہومورک والے ریجسٹر کے اوپر بھی لکھنا ہے اور یاد کرنے کے لیے خصوصی طور پر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے چیپٹر نمبر دو کے چیپٹر نمبر دو میں اور پیٹ نمبر جہاں تریسٹھ کے اوپر آپ لوگ جانا آ جائیں اس میں شورٹ پوشنس تیرہ سے لے کر اور چوالیس تک جہاں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور پیٹ نمبر جہاں اٹھاسٹھ کے اوپر آپ لوگ آ جائیں اس میں سے ایم سی کیوز یا پانس سے لے کر چوبیس تک جہاں وہ آپ لوگ نے یاد کرنے ہیں اور لونگ کوششنز جائے نا دو آپ لوگ یاد کریں گے چیپٹر نمبر فور کے پہلا جی ایکسپلین دا میتھوڈ آف فیلنگ اینڈ پرنٹنگ این ارے وید اگزامپل کے مثال کے ساتھ ایک ارے کو پرنٹ کرنے کا اور ایک ارے کو فل کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کی وضاعت کریں اور اس کے بعد ڈسکرائب ڈفٹن ٹائپس اف ارے وید اگزامپل اور مثال کے ساتھ ارے کی مختلف جو اقسام ہے اس کو جائے ڈسکرائب کریں تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے دونوں لونگ یاد کرنے ہے اس میں سے ایک لونگ یا وہ پیپر کے اندر ہوگا اب جنہاں ہم آگے چلتی ہیں یہ جو ہے میرا ٹیلی فون نمبر اس نمبر کے اوپر ٹیلی فون کر کے آپ مجھ سے کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو اوکی اللہ حافظ